کہ میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے کس کی ہمت ہے میرے آقا کے مقابل آئے کس کی ہمت ہے میرے آقا کے مقابل آئے میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے اور اللہ اللہ وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے جنہوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی تو مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی مولانا احسن مناظر احسن گلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آشے گزریں مناظر احسن گلانی انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب کا نام کیا جی اور یہ کتاب انہوں نے بازابتہ بیٹھ کر نہیں لکھی بلکہ ایک دن عشاء کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں خط لکھنے کے لئے بیٹھے اور حضور کی محبت میں ایسے ڈوب کر لکھنا شروع کیا کہ لکھتے لکھتے صبح کی آزال ہو گئے صبح کی انہوں نے فرمایا یوں آنے کو تو سب آئے یوں آنے کو تو سب آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لئے آیا کیا فرمایا یوں آنے کو تو سب آئے لیکن جو بھی آیا جانے کے لئے آیا لیکن مکہ مکرمہ میں ایک ہستی آئی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئی تو آتی چلی گئی پھیلی تو پھیلتی چلی گئی اور گھومی تو گھومتی چلی گئی اور چڑی تو چڑتی چلی گئی وہ ہے ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبرک کیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا رہے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے گی لیکن تعریف ختم نہیں ہوگی کیوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دی جس کی شان اللہ کی ذات بلند کرے اسے کوئی پست کر سکتے واحد ایک ہستی ہے علماء نے رکھا ہے واحد ایک ہستی ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کیا وہ کونسی ہستی ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ کونسی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبرکہ باقی کوئی حق ادا نہیں کر سکے آپ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے اور تذکرہ بھی محبت میں ڈوب کر فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر قرآن میں واللحاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا ذکر قرآن میں والقمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کا ذکر قرآن میں مَا زَاغِ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داعت مبارک کا ذکر قرآن میں یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ذکر قرآن میں لَا تُحرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِي حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کا ذکر قرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کا ذکر قرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کا ذکر قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر مبارک اپنے کندے پہ رکھی اس کا ذکر قرآن میں یا ایہ المزمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمبل مبارک اپنے اوپر عورا اس کا ذکر قرآن میں یا ایہ المدثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر قرآن میں وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر قرآن میں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ذکر قرآن میں لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر قرآن میں وَالْعَصْر جس شہر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اس کا ذکر قرآن میں اور اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ہے لَا أَوْقُسِمُ بِحَادَ الْبَلَدْ میرے محبوب پیغمبر مجھے اس شہر کی قسم اور اس شہر والوں کی وجہ سے نہیں اس شہر کی قسم اس وجہ سے کہ اس شہر کی اندر آپ تشریف لے کر آئے اس شہر میں آپ تشریف لے کر آئے تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائے